مرادباد کے کانٹ روڈ سندھ نوزگے سکول میں جونئر ککشاؤں کے بچوں کے لیے وارشک کھلکت پتیوکتہ کا آجن کرائے گیا اس وارشک کھلکت پتیوکتہ میں خاص بات یہ رہی کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ابھی بھاؤکوں نے بھی پر چڑھ کر بھانگ لیا ودیالے کے بدھانا چارے نے سبھی بچوں کو پروسکار دے کر سمبانیت کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کی چھپیوی پرتیبھا کو نکھارنے کے لیے سمیں سمیں پر ودیالے اس طرح سے پریاس کیے جا رہے ہیں مرادباد شہر کے کانٹ روڈ سندھ نوزگے سکول میں گروہ وار کو وارشک کھلکت پتیوکتہ کا آجن کرائے گیا ایک دیوہ سی وارشک کھلکت پتیوکتہ کا شبھارم ودیالے کے بدھانا چارے نیراج گھتا دوارا ماں سرسواتھی کے سموک دیب جلا کر کاریکرم کی شروعات کی گئی اس افسر پر جونئر ککشاؤں کے بچوں نے وارشک کھلکت پتیوکتہ میں آیو جید ویبین پتیوکتہ میں بڑھ چل کر بھاگ لیا اور اپنے پرتیبھا کا پردشن کیا اس پتیوکتہ میں خاص بات یہ رہی کہ ودیالے کے بچوں کے ساتھ ابھی بھاوکوں نے بھی آیو جید ویبین پتیوکتہ میں بڑھ چل کر بھاگ لیا اور کئی ناموں کے اخدار بھی بنے ودیالے پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی پرتیبھا کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ فٹ انڈیا مومنٹ کا نعرہ آگے بڑھانے کے لیے ودیالے میں سمیں سمیں پر پتیوکتہیں بھی آیو جید کرائی جاتی ہیں آج اسی او دیش کو لے کر ودیالے میں جونئر ککشاؤں کے بچوں کے لیے وارشک کھلکوت پتیوکتہ کا آیو جن بھی کرائی گیا ہے جس میں جونئر ککشاؤں کے بچوں نے بڑھ چل کر بھاگ لیا آیو جید پتیوکتہ میں دوتی وطیتی استھان پر آنے والے سبی بچوں کو ودیالے پرشاسن کی اور سے پروسکار دے کر سمانیت بھی کیا جائے گا آج ہمارے نوزگے سکول کیمپس میں وارشک کھلکوت پرتیوکتہ کا آیو جن کیا گیا جس میں لکجی نرسری اور یوکیجی کے بچوں نے پارٹسپیٹ کیا اس میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس نے بھی پارٹسپیٹ کیا جس سے بچوں کا منوبال بڑھتا رہے وہ کھلکوت کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی دھیان دے اور پڑھائی جو انکریجمنٹ ملے گا وہ کھلکوت کے دوارا ہی ان کا کانفرنس لیول بوسٹ ہوگا ہاں جی اس کھلکوت پرتیوکتہ میں ہم نے جیسے ہڈل ریس کیا ہے رین ریس کیا ہے بانانا ریس کیا ہے جس میں بچے فرس پرائز اور سیکنڈ پرائز اور تھرڈ پرائز بچوں کو پروسکار دک کیا جائے گا ہاں جی میرا ماننا ہے کہ کھلکوت جو کھلیا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے بچوں کے لیے جس سے بچوں کا فٹ رہنے کے لیے اور میرے پردھان ہمارے پردھان منتی کا بھی کہنا ہے کہ جو فٹ انڈیا رہے گا وہ ایک کھلکوت اور یوگا سے ہی ہوگا جو بچوں کو یہ ان کو فٹ رہنے کی تیاری کرے گا بھویش میں بھی ایسے پریاس کیے جائیں گے تاکہ بچے جو ہیں اپنا کھلکوت کے ساتھ ساتھ پڑھائی بے میں بھی دھیان دیں